حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر جو شخص یقین رکھتا ہو اور ایمان رکھتا ہو آپ بھی ایمان رکھتے ہیں میں بھی ایمان رکھتا ہوں الحمدللہ سارے مسلمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو جب ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کی علامت اور ثبوت کیا ہے اگر واقعی مومن ہیں اور کامل مومن ہیں تو میرے آقا صفل اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا تو اچھی بات کہو اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو چپ رہو کیا کرو چپ رہو میرے پیارے آقا صفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صفل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی ایسی تربیت فرمائی تھی اور ان کی تربیت سے استفادہ کرنے والے تابعین نے بھی ایسی تربیت پائی تابعین نے ایسی تربیت پائی اولیاء کاملین نے ایسی تربیت پائی کہ ہماری گھنٹوں کی تقریریں زندگی میں جو تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتی وہ اللہ والوں کا ایک قول جو ہے انسانی زندگی کو بدل دیا کرتا ہے وہ بولتے تھے ناپ تول کر کے بولتے تھے وہ پہلے لفظوں کو تولتے تھے پھر بولتے تھے اور ہم بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کیا بول دیا ہم نے یہ ہماری سچویشن ہے موسیقی